اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ کچھ قرآن اور حدیث کے کچھ سیلیکشن کرا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرا جا رہا ہے سورہ علی امران میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَارُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَائِنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس کا ترجمہ جو یہاں دیا ہوا ہے اور چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائی اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے اور صرف وہی لوگ کامیاب ہیں اور صرف وہی لوگ فلح والے ہیں یعنی کامیاب ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں بخاری میں ایک واقعہ آیا ہے جس میں ایک بزرگ تھے جو ہر بخت عبادت میں مجھول رہتے تھے اور ان کی قوم ہر طرح کی برائیہ اس قوم میں پھیل رہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اس بستی کو عذاب دو جب جبریل علیہ السلام وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی میں ان کا صرف نہیں ہو رہا بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں مشغول ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے اور جبریل علیہ السلام نے واپس آکے اللہ تعالیٰ سے عرض کرا کہ اے میرے رب وہاں تو ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو کہ اس شخص نے پلک جھپکنے کے برابر میں میرے نافرمانی نہیں کری لیکن اس شخص کے سامنے برائی پھیلتی رہی اور لوگ گناہ میں ملوث رہے دین مٹتا رہا اور یہ اپنی عبادت میں مشغول رہا اسی لیے اس شخص سے عذاب کو شروع کرو پلٹو بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر یہ اس حدیث کا ایک ٹکڑے کا مفہو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ عذاب اسی شخص سے شروع کرو کہ بے شک یہ میرا ایک نیت بندہ تھا اس نے نافرمانی میں صرف ایک لمحہ بھی صرف نہیں کرا لیکن اس کا یہی جرم کیا کم تھا کہ اس کے سامنے دین مٹتا رہا برائی پھیلتی رہی لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے پیارے دین سے دور ہوتے رہے اور یہ اپنی عبادت میں ملکول رہا اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں ہوا اس کے ماتھے پہ ذرا سیکنڈ کے لیے بھی بل نہیں آیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں تم یہ آیت اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے میں سنا کہ جب لوگ خلاف الشرع کسی چیز کو دیکھیں اور اس میں تغیر نہ کریں تو قریب ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دیں مبتلا فرما دے گا علمائی محققین نے بھی آیت کے یہی معنی لیے ہیں امام نومی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ علمائی محققین کا صحیح مذہب اس آیت کے معنی میں یہ ہے کہ جب ہے کہ جب تم اس چیز کو ادا کر دو کر دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو تمہارے غیر کی کوتہ ہی تمہیں مذررت نہ پہنچائے گی یعنی جب ہم وہ کام کر دیں جو ہمارے اوپر واجب تھا جو ہمیں ادا کرنے کو یعنی دین کی تبلیغ کا اور عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے اگر ہم وہ کام پورا پورا ادا کر دیں گے تو غیر جو ہمارا غیر ہے جس کو ہم نے دعوت دی دعوت دی ہے اس کی کوتہ ہی سے ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَا تَذِرُوا وَعْزِرَتُمْ وِذَرَا اُخْرَا اور جب ایسا ہے تو من جملہ ان الشیاء کے جن کا حکم دیا گیا عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر ہے پس جب کسی شخص نے اس حکم کو پورا کر دیا اور مخاطب نے اس کی تعمیل نہ کی تو اب ناصح پر یعنی نصیحت کرنے والے پر کوئی اطاب اور سرزرش نہیں اس لئے کہ جو کچھ اس کے ذمہ واجب تھا اور وہ عمر و نہیں ہے اس نے اس کو عدا کر دیا یعنی اپنا کام عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا پورا پورا عدا کر دیا تو دوسرے کا قبول کرنا اس کے ذمہ نہیں وَاللہُ عَعْلَمْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ تعالی سورہ النساء میں فرماتے ہیں لا يستویل قائدون من المؤمنین غیر اولی الظرر والمجاہدون في سبيل اللہ بانوالهم وانفسهم فضل اللہ المجاہدین بانوالهم وانفسهم عَلَى الْقَعْدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَ وَفضل اللہ المجاہدین عَلَى الْقَعْدِينَ عَجْرًا عَزِيمًا دَرَجَةٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمًا برابر نہ ہی وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے اور سب سے اللہ تعالی نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالی نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے عجرِ عظیم دیا ہے یعنی بہت سے درجے جو اللہ کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت و رحمت اور اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں اگر بدقسمتی سے آج ہم اس سعادتِ عزمہ سے محروم ہیں تو اس مقصد کے لیے جس قدر جد و جہد ہماری مقدرت اور استطاعت میں ہیں اس میں تو ہرگز کو تاہی نہ کرنی چاہیے پھر ہماری یہی معمولی حرکت عمل اور جد و جہد ہمیں کشا کشا آگے بڑھائے گی اور اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا یعنی جو لوگ ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں اس میں شک نہیں کہ دین محمدی کی بقا اور تحفظ کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے لیکن اس کے عروج و ترقی کے لیے ہمارا عمل اور سعی مطلوب ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی کوشش کے لیے جس قدر انتھک محنت کی اسی قدر سمرات بھی مشاہدہ کیے اور غیبی نصرتوں سے سرفراز ہوئے ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں اگر اب بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور چلنے کی کوشش کریں اور علیہ کلمت اللہ اور اشاعت اسلام کے لیے کمر بستا ہو جائیں تو یقینا ہم بھی نصرت خداوندی اور امداد غیبی سے سرفراز ہوں گے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثابت اقدامکم یعنی اگر تم اللہ کی دین کے مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا